اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عوالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عوالی محمد السلام علیکہ یا شریفہ بنت امام عصمی مشبہ علیہ السلام السلام علیکہ یا طبیبت العلویین السلام علیکہ یا طبیبت المعفیین ناظرین اگرامی مومنین اکرام محبان اہل بہت موالیان حیدر اکرام یہ ذریعہ تہر جس کی زیارت کا آج آپ مومنین انشاءاللہ شرف ان سے فرمائیں گے یہ روزہ اطہر جناب شریفہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام یہ امام حسن مجتبہ کی صحبزادی جن کی والدہ جناب ام عصہ سن پچاس ہجری میں سیدہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئے علماء لکھتے ہیں اس وقت جب جناب امام حسن مجتبہ کی شہادت ہوتی ہے اس وقت اس بیوی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کا سن مبارک صرف ایک مکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کی کفالت مظلوم کربلا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں یہ بی بی جس کے روزے کی آپ زیارت کا شرف نصیب کر رہے ہیں ان کو طبیبت العلویین کہا جاتا ہے طبیبت المعلولین کہا جاتا ہے یہ کریمہ اہل بیت ہیں بی بی میں کہوں گا یہ بی بی کریمہ اہل بیت کیوں نہ ہوں جس کی تربیت حسین ابن علی نے کی جس کی تربیت اس ہاتھوں میں ہوئی جس ہاتھ میں اگر سنگریزے آئیں لجبال حسین علیہ السلام ان کو در بنا دیتے ہیں امام حسین کے ہاتھوں میں تربیت ہوتی ہے اس کریمہ اہل بیت شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کی جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف اٹھائیس رجب کو اترت اہل بیت کا کافلہ روانہ کیا تو یہ بی بی علماء لکھتے ہیں نحیفت الجسم تھی لیکن پھر بھی چلی محافظہ توحید بن کے یہ شریفہ بنت امام حسن اپنی پھوپی زینب کے ساتھ آ رہی ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام علماء لکھتے ہیں کربلا کے مسائب میں سے ایک مصیبت کا نام ہے شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام اور کربلا شام غریبہ میں کتنی سعادات کے اوپر ظلم ڈہے گئے یہ بی بی تمام دکھوں اور تکلیفوں ہو سکتے ہیں جب چلتا ہے سعادات کا لٹا ہوا کافلہ تو بن پلا نے اونکھوں کے اوپر بی بیوں کو بٹھایا گیا تھا بیس محرم کو اس بی بی کی شہادت کا دینا ہے سن ایک سٹھ ہجری آج بھی یہ مرکز بنا ہوا ہے ان مریضوں کے لیے جو لا علاج ہوتے ہیں اس طبیبت العلویین کے صدقے میں ان کو صحتیابی ملتی ہے یہ بی بی کریمہ اہل بیت اگر زوار ابا عبداللہ الحسین آئیں اس کریمہ اہل بیت کی ذریعے اطحر کے اوپر آ کے دیکھیں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بینر ہیں جو لگے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے فلان کو شفا ملی اس بی بی کے صدقے میں فلان کو رزق ملا اس بی بی کے صدقے میں ایک ایسے عالم دین کی زبانی سے ایک واقعہ سنا جو معمم تھے وہ بتا رہے تھے یہ واقعہ سنا سنایا نہیں ہے یہ واقعہ وہ ہے جو خود میرے اپنے گھر اور میری ذات کے مطالبہ ہے اور اس عالم دین نے اکسم بللہ اور ہاتھ میں قرآن لے کر کہا اکسم لحاظ القرآن یہ واقعہ خود میرے اپنے گھر کا ہے اس عالم دین نے بتایا کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد تھی لیکن پانچ بیٹیاں تھی یہ عالم دین بتاتے ہیں میری زوجہ جاتی ہیں اس کریمہ اہل بیت تبیبت العلویین تبیبت المعلولین جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے روزہ مبارک کے جب اس بی بی کی روزے کے اوپر آتی ہیں التجا کرتی ہیں توصل کرتی ہیں اس کریمہ اہل بیت سے وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آتی ہیں ولادہ تو ہوتی ہے تو بیٹا اس بی بی کے صدقے میں اللہ آتا ہے ہاں عزیزانِ گرامی ہاں ناظرین محترم یہ تبیبت العلویین ہے بی بی یہ تبیبت المعلولین ہے بی بی دنیا کے جس جس کونے سے امام حسین کے زوار آئیں یہی عرض کروں گا اس کریمہ کے دروازے پہ ضرور حاضری دیں اس کریمہ اہل بیت بی بی کے دروازے پہ ضرور حاضری دیں یقینا یہ بی بی کریمہ اہل بیت ہیں جو بھی دعا مانگی جائے اس بی بی کے سبقے میں ذاتِ گریا ضرور قبول کرتے ہیں اور آخر میں ہم بی بی کے روزہِ اطحر سے تمام محبانِ اہل بیت کے لیے تمام مؤمنین اور مومنات کے لیے یہی دعا کرتے ہیں میرے مالک جن کے ہاں اولادِ نرینہ نہیں ہے تجھے اس کریمہ بی بی کا واسطہ تجھے اس شریفہ بنتِ امامِ حسن علیہ السلام کی مصیبت کا واسطہ اس بی بی کی عظیمت کے صدقے میں تمام محبانِ اہلِ بیت کو اولادِ نرینہ آتا کرتے ہیں اے میرے مالک جو آنکھیں ترستی ہیں روزہِ شبیر کو دیکھنے کے لیے ان کو امامِ حسین علیہ السلام کے روزہِ اطحر کی زیارت کا شرف نصیب فرمانا ایک دفعہ آئیں جو بے اولاد ہیں اس کریمہ کے دروازے سے اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا جو بے رزق ہیں اس بی بی کے صدقے میں اللہ ان کو رزق عطا کرے گا یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو عراقی آکے یہ بینر لگاتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں اس بی بی کے صدقے میں اللہ ہر کی حاجات پوری فرماتا ہے آخر میں دعا کرتے ہیں اس کریمہ اہلِ بیت بی بی کے صدقے میں اللہ ہر محبے اہلِ بیت کو بی بی کے دروازے کے اوپر بلائے اس کریمہ بی بی کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائے اللہم صلی اللہ محمد